مسیح یسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزو کل ہم نے خداون کے کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کے پہلے باب کی بائبل ریڈنگ کو ختم کیا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر سنتیسویں آیت تک یعنی کہ اس باب کے آخر تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے یاد رہے آج ہمارے پاس جو پڑھنے والی ورسز ہیں وہ زیادہ ورسز ہیں لیکن جب ایکسپلینیشن کی بات ہوگی تو بہت زیادہ ایکسپلینیشن آج ہمارے پاس نہیں ہے سو اسی لئے ہم ان زیادہ ورسز کو جو ہے وہ ایک ہی ساتھ پڑھیں گے اور بلکہ اس سے پہلے میں خداون کے کلام کو پڑھنا شروع کروں میں آپ سے ایک اور خاص ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں آپ میں سے جتنوں کو خدا کرو توفیق دیتا ہے یا خداون توفیق دیتا ہے کہ آپ دوے آف ایمن کو سٹار دیں تو آپ ضرور دوے آف ایمن کو سٹار بھی دیجئے کا یاد رکھیں کہ آپ کا تھوڑا تھوڑا ڈونیشن جو ہے وہ مل کر جو ہے خداون کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے سو اگر خداون آپ کو گنجائش دیتا ہے خدا کرو آپ کی مدد کرتا ہے تو ضرور اپنے دنوں کو کھولیں اور دوے آف ایمن کو سٹار بھی دیا کریں سو میرے ساتھ اپنی بائبل مقدس کو کھولیں آج صبح اور نکالیں استثناء کے کتاب بائبل مقدس میں سے اول ٹیسٹمنٹ کی پانچویں کتاب انگلیش میں ہے بوک آف گیوٹرانومی اس کے دوسرے باپ کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے اور جیسا خداون نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے اور بہرے کلزم کی راہ سے بیابان میں آئے اور بہت دنوں تک کوئی شیر کے باہر باہر چلتے رہے تک خداون نے مجھ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے باہر باہر بہت چل چکے شمال کی طرف مر جاؤ اور تُو ان لوگوں کو تاقید کر دے کہ تم کو بنی اسو تمہارے بھائی جو شیر میں رہتے ہیں ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر جانا ہے اور وہ تم سے حراسہ ہوں گے سو تم خوب اتیاد کرنا اور ان کو مت چھیڑنا کیونکہ میں ان کی زمین میں سے پاؤں دھرنے تک کی جگہ بھی تم کو نہیں دوں گا اس لیے کہ میں نے کوئی شیر اسو کو میراس میں دیا ہے تم روپے دے کر اپنے کھانے کے لیے ان سے خورش خریدنا اور پینے کے لیے پانی بھی روپے دے کر ان سے مول لینا کیونکہ خداون تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے اور اس بڑے بیعبان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے ان چالیس برسوں میں خداون تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی سو ہم اپنے بھائیوں بنی عیسو کے پاس سے جو شیر میں رہتے ہیں کترا کر میدان کی راہ سے ایلات اور اسون جابر ہوتے ہوئے گزرے پھر ہم مڑے اور مواب کے بیعبان کے راستہ سے چلے پھر خداون نے مجھ سے کہا کہ موابیوں کو نہ تو ستانا اور نہ ان سے جنگ کرنا اس لیے کہ میں تجھ کو ان کی زمین کا کوئی حصہ ملکیت کے طور پر نہیں دوں گا کیونکہ میں نے آر کو بنی لوت کی میراز کر دیا ہے وہاں پہلے ایمیم بسے ہوئے تھے جو اناکیم کی مانت بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے اور اناکیم ہی کی طرح وہ بھی رفائم میں گنے جاتے تھے لیکن موابی ان کو ایمیم کہتے ہیں اور پہلے شعر میں ہوری قوم کے لوگ بسے ہوئے تھے لیکن بنی عیسو نے ان کو نکال دیا اور ان کو اپنے سامنے سے نیستو نابود کر کے آپ ان کی جگہ بس گئے جیسے اسرائیل نے اپنی مراز کے ملک میں کیا جیسا خداون نے ان کو دیا اب اٹھو اور وادی زرد کے پار جاؤ چنانچہ ہم وادی زرد سے پار ہوئے اور ہمارے قادس برنی سے روانہ ہونے سے لے کر وادی زرد کے پار ہونے تک 38 برس کا حصہ گزرا اس اسنا میں خداون کی قسم کے مطابق اس پشت کے سب جنگی مرد لشکر میں سے مر کھپ گئے اور جب تک وہ نابود نہ ہو گئے تب تک خداون کا ہاتھ ان کو لشکر میں سے ہلاک کرنے کو ان کے خلاف بڑا ہی رہا جب سب جنگی مرد مر گئے اور قوم میں سے فنا ہو گئے تو خداون نے مجھ سے کہا آج تجھے آر شہر سے ہو کر جو معاق کی سرحد ہے گزرنا ہے اور جب تُو بنی امون کے قریب جا پہنچے تو ان کو مت ستانا اور نہ ان کو چھیڑنا کیونکہ میں بنی امون کی سرزمین کا کوئی حصہ تجھے مراز کے طور پر نہیں دوں گا اس لیے کہ اسے میں نے بنی لوت کو مراز میں دیا ہے وہ ملک بھی رفائم کا گنا جاتا تھا کیونکہ پہلے رفائم جن کو امونی لوگ زمز میم کہتے تھے وہاں بسے ہوئے تھے یہ لوگ بھی اناکیم کی طرح بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے لیکن خداون نے ان کو امونیوں کے سامنے سے ہلاک کیا اور وہ ان کو نکال کر ان کی جگہ آب بس گئے ٹھیک ویسے ہی جیسے اس نے بنی اسو کے سامنے سے جو شہد میں رہتے تھے ہوریوں کو ہلاک کیا اور وہ ان کو نکال کر آج تک ان ہی کی جگہ بسے ہوئے ہیں ایسے ہی اوئیوں کو جو اپنی بستیوں میں غزہ تک بسے ہوئے تھے کپتوریوں نے جو کپتورہ سے نکلے تھے ہلاک کیا اور ان کی جگہ آب بس گئے سو اٹھو اور وادیے اور نون کے پار جاؤ دیکھو میں نے ہزبون کے بادشاہ سہون کو جو اموری ہے اس کے ملک سمیت تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے سو اس پر قبضہ کرنا شروع کرو اور اس سے جنگ چھیڑ دو میں آج ہی سے تیرا خوف اور روم ان قوموں کے دل میں ڈالنا شروع کروں گا جو روح زمین پر رہتی ہیں اور تیری خبر سنیں گی اور کامپیں گی اور تیرے سبب سے بیتاپ ہو جائیں گی اور میں نے دشتے چدیمات سے ہزبون کے بادشاہ سہون کے پاس سلا کے پیغام کے ساتھ ایلچی روانہ کیے اور کہنا بھیجا کہ مجھے اپنے ملک سے گزر جانے دے میں شہرہ سے ہو کر چلوں گا اور دہنے اور بائیں ہاتھ نہیں مڑوں گا تو روپے لے کر میرے ہاتھ میرے کھانے کے لیے خورش بیچنا اور میرے پینے کے لیے پانی بھی مجھے روپے لے کر دینا فقط مجھے پاؤں پاؤں نکل جانے دے جیسے بنی عیسو نے جو شہر میں رہتے ہیں اور معابیوں نے جو آر شہر میں بستے ہیں میرے ساتھ کیا جب تک کہ میں یردن کے عبور کر کے اس ملک میں پہنچ نہ جاؤں جو خداون ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے لیکن ہزبون کے بادشاہ سہون نے ہم کو اپنے ہاں سے گزرنے نہ دیا کیونکہ خداون تیرے خدا نے اس کا مزاج کڑا اور اس کا دل سخت کر دیا تاکہ اسے تیرے ہاتھ میں حوالہ کر دے جیسا آج ظاہر ہے اور خداون نے مجھ سے کہا دیکھ میں سہون اور اس کے ملک کو تیرے ہاتھ میں حوالہ کرنے کو ہوں سو تو اس پر قبضہ کرنا شروع کر تاکہ وہ تیری مراز ٹھہرے تب سہون اپنے سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلہ میں نکلا اور جنگ کرنے کے لیے یرز میں آیا اور خداون نے ہمارے خدا اور خداون ہمارے خدا نے اسے حوالہ کر دیا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹوں کو اور اس کے سب آدمیوں کو مار لیا اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہروں کو لیا اور ہر آباد شہر کو عورتوں اور بچوں سمیت نابود کر دیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا لیکن چپائیوں کو اور شہروں کے مال کو جو ہمارے ہاتھ لگا لوٹ کر ہم نے اپنے لیے رکھ لیا اور ایرو ایر سے جو وادی ارنون کے کنارے ہے اور اس شہر سے جو وادی میں ہیں جلاد تک ایسا کوئی شہر نہ تھا جس کو سر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوا خداوند ہمارے خدا نے سب کو ہمارے قبضہ میں کر دیا لیکن بنی امون کے ملک کے نزدیک اور وادی یبوک کی نواہی اور کوہستان کے شہروں میں اور جہاں جہاں خداوند ہمارے خدا نے ہم کو منع کیا تھا تو نہیں گیا خداوند کے پاکلام پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو خداوند کے کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کے دوسرے باپ کی بائبل ریڈنگ کو آج ہم نے کیا ہے جو کہ تقریباً پہلی آئیت سے لے کر سیمٹیز آئیت تک کیونکہ یہ چیپٹر جو ہے وہ تھرٹی سیون ورسز پر مشتمل ہے سو ہم نے ان ساری بائبل ورسز کو جو ہے وہ اکٹھا ہی پڑا ہے اور جیسے میں اور آپ ہم جانتے ہیں کہ استثناء کی کتاب میں ہم جتنے واقعات جتنی باتوں کو خداوند کے کلام میں پڑھ رہے ہیں استثناء کی کتاب میں وہ ساری وہی باتیں ہیں وہی سارے واقعات ہیں جن کو ہم احبار کروج اور گنتی میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں سو یہ واقعہ جو آج ہم نے پڑھا ہے یہ آلڑی ہم گنتی کی کتاب میں اس کو پڑھ کے بھی آ چکے ہیں اور سن کر بڑی تفصیل سے ہم نے اس پر بات بھی کی تھی اس لیے آج ہم اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کریں گے کیونکہ خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں کے سفر کی بات کر رہا ہے کہ کونسی جگہ سے کب بنی اسرائیلی نکلے اور کونسے وقت کہاں پہنچ گئے کہاں پر انہوں نے جنگ کی اور کہاں پر جنگ نہیں کی کہاں سے وہ صلح صفائی سے گزرے اور کہاں کی چیزیں انہوں نے استعمال کی کہاں کی چیزیں انہوں نے نہیں استعمال کی سو یہ سارا بیابان کا سفر ہے جس کو آج کے چپٹر میں میں نے اور آپ نے ہم سب میں پڑھا ہے اور اس میں دو خاص باتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے بلکہ تین پہلے تو اس سفر کا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اسو کی نسل کے ملک سے ہو کر گزرے تھے اور دوسرا جو ہے وہ لوت کی نسل کے ملک سے جو ہے ہو کر وہاں سے گزرے یہ سفر تھا بیابان کے دوران جو انہوں نے تیہ کیا اور اسو کی بات کریں تو یاد رکھے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ یاکوب کی جو ہے وہ اولاد تھی یاکوب کی نسل تھی اور جب اسو کی نسل پر گوھر کرے تو اسو جو ہے وہ یاکوب کا بھائی تھا اور ایسو کی نسل جو ہے وہ ابراہام ہی کی نسل تھی ابراہام کے بیٹے ہی کی نسل تھی کیونکہ ابراہام سے ازہاق پیدا ہوا اور ازہاق سے جو ہے وہ ایسو اور یاکوب دونوں پیدا ہوئے ایسو اور یاکوب جو ہے وہ دونوں جڑوا بھائی تھے جن میں سے بڑا ایسو تھا کیونکہ سب پہلے جو ہے وہ ایسو اس دنیا میں آیا اور اس کے بعد دوسرا جو ہے یاکوب تھا دوسرے نمبر سے کیونکہ دوسرے نمبر پر جو ہے یاکوب اس دنیا میں آیا البتہ ان دونوں کی عمر جو ہے وہ بلکل سیم تھی اور دونوں جو ہے آپس میں جڑوا بھائی تھے لیکن پیلوٹے کا حق اسو کو اسی لیے ملتا تھا کیونکہ وہ یعکوب سے پہلے اس دنیا میں آیا تھا لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ اسو کا حق اس کے چھوٹے بھائی یعکوب کو دیا کیونکہ خدا کی نظر میں جو ہے اس چیز کو ڈیزر بھی یعکوب کرتا تھا اور اسو جو ہے وہ بہت ساری باتوں میں جو ہے وہ ہماکت کرتا تھا کم اقلی کے کام کرتا تھا اور اس نے ایک جگہ نے ہی اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی مسٹیکس کی تھی جن کی وجہ سے اسو کو جو ہے اپنا پیلوٹا ہونے کا حق جو ہے وہ گوانا پڑا اور اسی لیے خدا جو ہے یعکوب سے بہت پیار کرتا تھا اور خدا نے یعکوب کو چنا اور یعکوب کو اسرائیل کا نام دیا اور اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یعکوب کی نسل اسرائیل کی نسل جو ہے جب اسو کے ملک کی طرف سے ہو کر گزرتی ہے ماں سے روانہ ہوتی ہے تو اسی لیے اس کو جو ہے ان کے بھائیوں کی نسل کہا گیا ہے بھائی کی نسل کہا گیا ہے کیونکہ اسو اور یعکوب جو ہے وہ دونوں بھائی تھے اور اسو کی نسل تو جو ہے وہ اسو ہی کی نسل تھی لیکن یعکوب کی نسل جو ہے وہ اسرائیل قوم کہلائی اور اسرائیل قوم کیوں کہلائی کسی آدمی نے نہیں موسیٰ نے نہیں ہنوک نے نہیں یشوہ نے نہیں اسرائیل کو اسرائیل کا نام دیا بلکہ خدا نے جو ہے جو کہ عالم بالا کا خدا ہے میرا اور آپ کا بنانے والا خدا ہے اس نے ابراہام کے پوتے یاکوب کو جو ہے وہ اسرائیل کا نام دیا تھا میں اور آپ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں بڑی بڑی ہستیاں آئیں جنہوں نے بڑا نام بھی کمایا بڑا پیسہ بھی کمایا بڑی شہرت بھی کمائی لیکن خاص ہستیاں بائبل مقدس میں جن کا ذکر کیا گیا ہے کچھ ہی ایسی ہستیاں ہیں جن کو خدا من نے چنا اور جو ان کا پہلے نام تھا خدا نے ان کے پہلے نام کو بھی تبدیل کر کے نیا نام دیا ان کو نئی پہچان دی اور ایسا کام دیا جو کہ دنیا کی نظر میں جو ہے وہ بلکل ناممکن کام نظر آتا ہے کیونکہ اگر انسان اس بات کی توقع کرتا کہ ابراہام اور سارا جیسے عمر رسیدہ بزرگوں کے گھوٹ سے جو ہے اولاحت پیدا ہو سکتی ہے تو کبھی بھی ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ ساری جو ہے ابراہام کی بیوی وہ بھانج تھی وہ ماں نہیں بن سکتی تھی اور جس دور میں وہ حاملہ ہوئی اس دور میں اس کے جسم کی وہ طاقت بھی جا چکی تھی جس طاقت کے ساتھ عورت جو ہے وہ حاملہ ہوا کرتی ہے سو یہ خداون کا خوبصورت وعدہ تھا جو کہ اس نے ابراہام کی زندگی میں کیا اور ابراہام کے بعد چل کر جب ہم ازہاق کی طرف دیکھتے ہیں تو ازہاق اور ربکہ کی بھی شادی کے بعد جو ہے وہ بہت سال ان کے پاس بھی اولاد نہیں تھی لیکن خدا نے اپنے بندہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور آسمان کے تاروں کی مانت جو ہے ان کی تعداد کو کر دوں گا سو بڑے لوگ آج بھی ایسی مایوسیوں میں پڑے ہوتے ہیں کہ ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا ہماری اتنی زیادہ عمر ہو گئی لیکن یاد رکھیں میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو خداون کے کلام کو سیکھتے ہوئے سنتے ہوئے ہمیشہ اپنی امیدوں کو جو ہے وہ خداون ہی کے ساتھ ربانے رکھنا ہے کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ میرا اور آپ کا خدا اسرائیل کا تدوس جو ہے وہ بھانچ کا گھر بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر جو ہے وہ شاد کر دیتا ہے سو یہی کام خدا نے سارا سے کیا اور یہی کام خدا نے اضحاق کے ساتھ بھی کیا اضحاق اور ربخہ کے ساتھ بھی کیا کہ جب ان کو اولاد کی کوئی امید نہیں تھی تو خدا نے ان کو اولاد دی اور یاد رکھے کیونکہ خدا نے ابراہم کو بہت بڑی ذمہ داری دینی تھی بہت زیادہ عزت بہت زیادہ برکت دینی تھی کہ ابراہم کو قوموں کا بات کہلانا تھا اس لیے اس کو بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا اور اسی طرح جب اضحاق کی نسل کو خدا نے نام ایک نیا نام دینا تھا ایک نئی پہچان دینی تھی تو اضحاق اور ربخہ کو بھی بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا اور پھر اس کے بعد جب یاکوب کی زندگی پر گوھر کرتے ہیں جب یاکوب جو ہے اسو کے جھگڑے کے بعد جو ہے اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر اپنے مامو لابن کے گھر چلا جاتا ہے تو اب یاکوب کو بھی نیا نام ملنا تھا نئی پہچان ملنی تھی اور یاکوب کی پہچان نے پوری دنیا میں جو ہے وہ ابت تک حکومت کرنی تھی اور اسی لیے یاکوب کو بھی جو ہے وہ چھوٹی نہیں تھوڑی نہیں بلکہ بہت بڑی آزمائشوں سے جو ہے وہ گزرنا پڑا اور بہت آزمائشوں کے ساتھ گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یاکوب کو برکت دی اور یہی بات تھی یہی وجہ تھی کہ یاکوب جب اپنی نسل کو لے کر اپنی اولاد جو کہ نوے لوگوں کی تعداد میں جب مصر میں داخل ہوا تو اس وقت مصر کے فیراؤن بادشاہ کے سامنے جا کر یاکوب اس سے کہتا ہے کہ میری زندگی کے دن تھوڑے اور دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں تکلیفوں سے بھرے ہیں کیونکہ یاکوب کو خدا نے نام تو نیا دینا تھا پہچان تو خاصی دینی تھی لیکن اس کی زندگی آدھے سے زیادہ جو ہے وہ دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزری تھی اسی طرح میں اور آپ جب ہمیں خدا نے جو ہے اچھا نام دینا ہوتا ہے اچھی پہچان دینی ہوتی ہے اور اپنے جلال کے لیے سرفرانس کرنا ہوتا ہے تو پھر خداون ہمیں بھی جو ہے ہماری زندگی کے زیادہ عرصے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے جو ہے وہ گزرنے دیتا ہے اور ان عزمائشوں میں خدا ہمیں کبھی چھوڑ نہیں دیتا بلکہ ہمیں ساتھ ساتھ ہمارے چلتا ہمیں سنبھالتا اور پھر وقت پر اپنے مکررہ وقت پر جو ہے وہ ہمیں سرفراز بھی کر دیتا ہے ہمیں نام بھی دیتا ہے ہماری پہچان بھی بناتا ہے اور بلکہ یاد رکھے خداون جو ہے وہ اپنے لوگوں کی پہچان خود بن جاتا ہے انسان اپنے سے جتنا مرضی نام کمالے جتنی مرضی پہچان بنا لے لیکن جب تک انسان کے ساتھ خدا نہیں کھڑا اس کو اس نام اور پہچان کا کوئی فائدہ نہیں لیکن جب خداون خود میری اور آپ کی ہماری پہچان بن جاتا ہے تو پھر ہم جوانی میں اس دنیا سے چلے جائیں بڑاپے میں چلے جائیں یا بہت زیادہ بزرگ ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں جس کی پہچان خدا ہوتی ہے اس کا نام اس کے چلے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ مقدسوں میں امانداروں میں جو ہے وہ قائم رہتا ہے ایک یاد بن کر جیسے اگر ہم پاکستان کے بہت ہی جو ہے مشہور ورشیپر کا ذکر کریں تو ارنس مل کا ہم نام یہاں پر لے سکتے ہیں کہ ارنس مل نے اپنی زندگی خداون کو دی تھی جب وہ خداون کے پاس آ گیا تو اس نے دنیا کی ساری رسموں کو ساری رنگرنیوں کو چھوڑ کر اپنی پوری زندگی خدا کے لیے وقت کر دی تو اس نے اپنی پہچان جو ہے اس کو ہٹا دیا اور خداون یسو کو جو ہے اپنی پہچان بنا لیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ارنس مل جو کہ خدا کا بندہ ہے ورشیپر ہے ہماری کرسٹن کمیونٹی میں اس نے خدا کا بڑا کام کیا ہے اس کو دنیا سے گئے جو ہے وہ بہت سال گزر چکے ہیں لیکن کیونکہ اس کی پہچان جو ہے وہ خداون یسو مسی بن گیا تھا اسی لئے اس کا نام جو ہے وہ آج بھی قائم ہے اور ہماری آنے والی نسلے جو ہے وہ بھی اس کو یاد رکھیں گی کیونکہ جس نے خداون کے لیے بویا ہے وہ خداون کے لیے کاٹتا ہے جس نے اپنے لیے بویا ہے وہ اپنے لیے کاٹتا ہے اور جس کی پہچان خداون بن جاتا ہے اس کا نام ہمیشہ اس دنیا پر جو ہے وہ قائم رہتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم پاسٹر ہسکل سروش کا ذکر کریں تو یہاں پر میں ان کا بھی نام جو ہے وہ ضرور لینا چاہوں گی پاسٹر ہسکل سروش بھی ایک ایسی ہی ہستی تھی ہماری مسیحی کمیونٹی میں پاکستان میں ایک ایسی عظیم ہستی تھی جس نے اپنی پہچان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور خداون یسو کو اپنی پہچان بنا لیا آج ہم دیکھتے ہیں پاسٹر ہسکل سروش کو ابھی اس دنیا سے گزرے جو ہے وہ کئی سال گزر چکے ہیں لیکن زیادہ تر ہماری مسیح کمیونٹی کے لوگ جو ہے آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں ان کو جانتے ہیں ان کے لکھے ہوئے گیتوں کو ان کی بنائی ہوئی طرزوں کو جو ہے آج بھی اپنے چرچز میں گاتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ پادری صاحب نے اپنی پہچان جو ہے وہ خداون یسو کو بنا لیا تھا اور آج خداون یسو کے فضل سے ان کا نام جو ہے اس دنیا میں قائم ہے اور آج نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلے بھی جو ہے وہ بھی فیوچر میں چل کر ان کے لکھے ہوئے گیتوں کو گائیں گی ان کے کمپوز کیے ہوئے گیتوں کو گائیں گی تعریف تو خدا کی ہوگی لیکن وہ جس نے خدا کے لیے اپنی زندگی وقت کر دی اس کا نام بھی جو ہے وہ ضرور یاد رکھا جائے گا سو یہ خدا کی برکت تھی جو ابراہم ازحاق اور یعقوب کے ساتھ تھی یہ خدا کی برکت آج بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جو واقعی اپنی پہچان کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے اور خداون یسو کو جو ہے وہ اپنی پہچان بننے دیتے ہیں سو ابنی اسرائیلیوں کی تاریخ کا یہ سارا سفر جو انہوں نے مصر سے لے کر ملک کنان تک کیا اس کو ہم ہر روز جو ہے وہ دہراتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں سیکھتے جا رہے ہیں اور اگر میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات بتاؤں تو ان سارے واقعات کو پڑھنے کے بعد ان ساری تاریخوں کو پڑھنے کے بعد ان ساری ہسٹریز کو جاننے کے بعد جو ہے وہ دن با دن میں خداون کے ساتھ اور زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہوں میرا ایمان خداون پر اور زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے میرا جو پرسنل ریلیشنشپ ہے جو ذاتی تعلق ہے وہ خداون کے ساتھ اور زیادہ جو ہے وہ مضبوطی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہر روز میرے ساتھ آ کر خداون کے کلام کو سنتے ہیں تو یہ گواہی جو ہے صرف میرے اندر نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ گواہی جو ہے یہ آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے کہ ہم ہر روز خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور ترتیب سے سیکھتے ہیں اور اس سیکھنے اس کو سیکھنے کا جو ہے اصل میں فائدہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اس بات کو ذکر کرنے کا یہاں پر خاص مطلب یہ ہے خاص مقصد یہ ہے کہ میں نے جیسے گزرے سال میں دو ہزار اکیس کے ڈسمبر میں آپ لوگ سے اسی طرح سے ڈیلی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ آنے والے سال میں ہم چاہتے یہ ہے دوے آف ہیون کی خواہش یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو کہ ہمیں دو سال سے تقریباً یا ڈیٹھ سال سے یا جنہوں نے پچھلے سال سے ہمیں بائبل ریڈنگ کے لیے ڈیلی بائبل ریڈنگ کے پروگرام کے لیے جوائن کیا ہوا ہے ہم چاہتے یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو بھی جو ہے اپنے ساتھ لائف سٹریم میں لیا جائے آپ لوگوں کا بھی جو ہے وہ تعرف کروایا جائے اور آپ لوگوں سے بھی اس طرح سے آن لائن کال کے ذریعے جو ہے پوچھا جائے کہ آپ نے خداون کے کلام سے اب تک کیا سیکھا ہے خداون کے کلام کو سیکھنے سے پہلے اس طرح سے آپ کی پہلے زندگی کیسی تھی اور اس کلام کا اثر آپ کی زندگی میں کوئی ہوا ہے یا نہیں ہوا سو آپ جتنے میرے ساتھ آج آن لائن آئے ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ورٹس ایپ کا نمبر جو ہے وہ اویلیبل ہے میں یہاں پر دھرا بھی دیتی ہوں پلس ون آپ کینیڈا کا کوٹ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد 2049140346 آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیں آپ ضرور اس نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے ڈیلی بائیبل ریڈنگ کے پروگرام کو جو ہے وہ اٹینڈ کر رہا ہوں یا اٹینڈ کر رہی ہوں اور میں ضرور لائیف کال پر جو ہے دوے آف ہیمن پر آنا چاہتا ہوں میں اپنا پرسنل ایکسپیڈینس جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو ہم ضرور آپ سے رابطہ کریں گے اور ضرور آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ لائیف کال پر ہمیں جوائن کر کے جو ہے مزید دوسرے لوگوں سے بات کر سکیں اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کر سکیں سو خداون کے کلام کا اگر اثر ہماری زندگیوں پر نہیں ہوتا اگر ہم برسوں سے جیسے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں تو پھر ہر روز خداون کے کلام کو پڑھنے کا مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں فائدہ تب ہے سننے کا فائدہ تب ہے اگر کلام نے ہماری زندگی کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے اگر پہلے ہم اسی کے ساتھ مختلف طریقے سے چلتے تھے اور اب ہم جو ہے وہ اور زیادہ بہتر طریقے پر چلنا شروع ہو گئے ہیں تو یہی ایک تیسٹیمنی ہے جو کہ خدا نے میری زندگی میں قائم کی اور میں اس کا کھل کر اظہار کرتی ہوں اور اگر آپ کی زندگی میں یہ تیسٹیمنی قائم ہوئی ہے تو آپ ضرور جو ہے ہم سے رابطہ کریں اور میرا میری دلی خواہش ہے میں نے خداون سے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ضرور سامنے لانا چاہیے جن کی واقعی زندگیاں جو ہے تبدیل ہو گئی ہیں بہت سارے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں لوگ ملیں جو کہ کہیں کہ اس پاسٹر نے ہمارے لیے دعا کی تھی اور دعا کی اور میری کڈنی فیل ہو گئی تھی خدا نے مجھے نئی کڈنی دے دی آج ہمارے بہت سارے لوگ اس قسم کی تیسٹیمنیز جو ہیں وہ سنانا پسند کرتے ہیں سننا پسند کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہو کر ریکاور ہو جانا جو ہے وہ بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن کسی کا جو ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جانا یعنی کہ گناہ سے نکل کر جو ہے نجات میں داخل ہو جانا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور میرے نزدیک اگر آپ کا ذاتی تعلق خدا کے ساتھ بحال ہوا ہے یا اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے تو دوے آف ہیون کے پاس اس سے زیادہ بیسٹ ایسٹیمنی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی ہم اگر جسم کے مردے کو زندہ کر کے کہیں کہ اب یہ قبر میں دفن نہیں ہوگا یہ زندہ ہوگا تو بہت بڑا موجزہ ہو گیا بہت بڑی بات ہو گئی تو یاد رکھیں اگر کوئی مردہ زندہ ہو بھی گیا تو وہ تھوڑے دن زندہ رہے گا آخر میں پھر اس نے مر جانا ہے اور قبر میں ہر ایک کو جانا ہے لیکن جو دوسری موت جس کا ذکر بائبل مقدس کرتی ہے جو کہ آگ اور گندک کی جیل ہے اگر ہم اس میں سے کسی کو بچا کر جو ہے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیتے ہیں جنت میں داخل ہونے کے لائک بنا دیتے ہیں تو اس سے خوبصورت اور اس سے بڑی تیسٹیمنی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے آج ہمارے لوگ وہ ایسی ہی تیسٹیمنیز کو سننا پسند کرتے ہیں کہ اس کا کینسر چلا گیا اس کی بلڈ شیوگر ٹھیک ہو گئی اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا لیکن آج مسیحی قوم کو اور خداون یسو کو جن تیسٹیمنیز کی ضرورت ہے خداون یسو جو تیسٹیمنیز چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے گناہ میں زندگی گزار رہا تھا اور آج میں نے اپنی زندگی خداون کو دے دی ہے میری پہلے کی زندگی وہ شیطان کے چکروں میں تھی اور اب کی زندگی خداون کے ہاتھ میں ہے خداون کے روح کے کنٹرول میں ہے سو یہ تیسٹیمنی ہے دوے آف ہیمن وہ ایسی تیسٹیمنیز چاہتا ہے خداون آپ کی زندگیوں سے ایسی تیسٹیمنیز چاہتا ہے اور اگر واقعی حقیقی طور پر آپ کی زندگی میں ایسی کوئی تیسٹیمنی قائم ہوئی ہے تو ضرور مجھ سے رابطہ کیجئے گا البتہ دوے آف ہیمن کو شو بازی کے لیے کسی کی بھی جھوٹی تیسٹیمنیز کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کی زندگی میں خدا نے کام کیا ہے تو آپ اس کا اظہار کریں اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی ذاتی زندگی خداون کو دی ہی نہیں ابھی تک آپ کی زندگی میں جھوٹ بھی شامل ہے فریب بھی شامل ہے لڑائی جھگڑا بھی شامل ہے نفرتیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں تو پھر میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اپنا آپ خداون کو دے توبہ کریں ان چیزوں سے باز آ جائیں اور پھر آپ خداون کے ساتھ مل کر جو ہے اپنی زندگی گزاریں اور پھر اپنے لبوں سے واقعی آپ کہہ سکیں گے کہ میں گناہ میں جیتا تھا اور اب کی زندگی میری جو ہے وہ یسو مسیح میں ہے اور میں اب یسو کے ساتھ زندہ ہوں میری پہلی انسانیہ جو ہے وہ مر چکی ہے میں نے اسے اتار کر جو ہے وہ پھینک دیا ہے سو پھر بار بار گزارش یہ کرتی ہوں کہ اگر واقعی آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا ہے خدا کے کلام نے آپ کی زندگی کو تبدیل کیا ہے تو ضرور مجھ سے رابطہ کیجئے گا لیکن اگر آپ کی ذاتی انسانیت اچھی نہیں آپ کی زندگی میں جھوٹ اور فریب شامل ہے تو جب تک آپ اس سے باز نہیں آ جاتے تب تک آپ دوے آف ہیمن پر کسی قسم کی جھوٹی ٹیسٹیمنی کو پیش کرنے جو ہے وہ بالکل نہ آئیے گا سچی ٹیسٹیمنی ہو بھلے ایک ہی ٹیسٹیمنی ہو ہمیں سوٹ ٹیسٹیمنیز کی ضرورت نہیں اگر وہ جھوٹی ہیں سچائی سے اگر کوئی ایک شخص بھی بات کرے گا تو وہ میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے اور اس کی اپنی زندگی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ باعث سے برکت ہوگی اور اس سے خدا بھی خوش ہو جائے گا سو اسی لیے دوے آف ہیمن کے پلیٹ فارم پر اگر آنا چاہتے ہیں تو ہم خوشی سے آپ کو دعوت دیتے ہیں لیکن برائے مہربانی جھوٹ مت بولیے گا کیونکہ خدا کو جھوٹ سے نفرت ہے اور خداون کا کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے سو خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے اور ان ساری باتوں کے وسیلہ سے جو کہ ہم نے خداون کے کلام کی طرف سے کی ہیں خداون ان سب کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو برکت دے ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی پری ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئے ہم سب دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ الاشکروں کے ربہ یحوہ یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداونی اسمسی ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتی اس وقت کے لئے اے باپ جو تُو نے ہمیں بکشا تاکہ ہم تیر پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں اے باپ اسمانی جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں تیر پاک کلام کو سننے کے لئے سیکھنے کے لئے ان تمام لوگوں کو چھو برکت دے جو لوگ بعد میں آن لائن آ کر اس کلام کو سنیں گے تو ان کو بھی برکت دینا تو اپنے تمام لوگوں کے گھرانوں کو چھونا برکت دینا ان کے روٹی پانی میں کاروبار میں ہر چیز میں برکت کو کسرت سے انڈیل دینا اسی طرح باپ اسمانی جتنے لوگوں نے دوے آف ہیون کو سٹارز دیئے ہیں ان کے دیئے کو اپنی حضوری میں باخور کی مانت قبول کر اور جو لوگ بعد میں دوے آف ہیون کو اس ویڈیو کو سن کر سٹارز دیں گے تو ان کے دیئے کو بھی اپنی حضوری میں باخور کی مانت قبول کرنا اور اس کے عوض تو اپنے لوگوں کی روٹی پانی میں کاروبار میں ہر چیز میں کسرت سے برکت کو انڈیل نہ تیرے لوگوں کی ساری برکتیں یسو مسی ناصری کے نام میں ملٹیپلائے ہوتے جائیں تیرے لوگوں کے فائنانسز یسو مسی ناصری کے نام میں ملٹیپلائے ہوتے جائیں اسی طرح باپ اسمانی جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درکاستیں لکھی ہیں میں ان تمام لوگوں کی درکاستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں تو اپنے لوگوں کو تمام طرح کی بیماریوں سے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کی گواہی دے سکیں وہ شادی شدہ جوڑے خداون جنہوں نے درکاست کی ہے کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہیں ان کے لئے دعا کی جائے اے باپ اسمانی میں ان کی درکاست کو تیرے آگے پیش کرتی ہوں باپ میں تیرے آگے منت کرتی ہوں تو اپنا ہاتھ بڑھا رہم کر یسو مسی ناسٹری کے نام میں ان کو اولاد دے تاکہ وہ اولاد والے ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں اسی طرح اے باپ اسمانی وہ لوگ جنہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے پاس روزگار نہیں ان کے لئے دعا کی جائے یسو مسی ناسٹری کے نام میں اے باپ اسمانی تو ان کو اچھے روزگار مہیا کر تاکہ وہ تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کی گواہی دے سکیں اسی طرح اے باپ اسمانی میں تیرے تمام خادموں کو مکدسین کو پاک کلیسیاؤں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو چھو اور بڑی کسرت سے برک کر دے اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ سب کو کسرت سے استعمال کر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا دا وی آف ہیمن فیس بک پیج پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لیے روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کسرت سے استعمال کر بنی اسرائیل پر تیری برکت تیرے اسلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور اسلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خدا ان کے سکھائے ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز اور کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین آمین خدا اند آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت برکت دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہے تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے سو کل پھر خداون نے چاہا تو اسی طرح دوے آف ہیون فیس بک پیج پر ہم آن لائن آ کر مزید آگے بڑھ کر استثناء کی کتاب کے تیسرے باب کو سیکھیں گے پاکستان کے صبح سات بجے انڈیا کے صبح ساڑھے سات بجے اور کینیڈا ٹرانٹو ٹائم کے مطابق رات کو نو بجے آپ ضرور خود بھی آئیں دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمیں جوائن کریں اور ہمارے ساتھ مل کر خداون کے ساتھ اور زیادہ سٹرونگ ہو سکیں سو خداون آپ سب کے ساتھ ہو آمین